بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں ظہور علی مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ظہور علی مہدی یوٹیوب چینل اسلامیات کے دس اہم سوالات اور ان کے جوابات تو آئیے شروع کرتے ہیں سوال قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر ہے How many masks are mentioned in the Holy Quran قرآن میں کتنی مساجد کا ذکر ہے mention ذکر A. 2 B. 5 C. 3 تو اس کا correct answer ہے B. 5 قرآن مجید میں 5 مساجد کا ذکر ہے نمبر پس مسجد حرام جو مکہ میں ہے سکرن مسجد اقصہ جو بیت المقدس میں ہے پلسطین میں تین مسجد قبع جو مدینہ میں ہے چار مسجد نووی جو مدینہ میں ہے پانچوہ مسجد زرار جو مدینہ میں تھا اور مسجد زرار کو مسمار کرنے کے لئے قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی تھی کہ اس کو مسمار کریں جو منافقین نے بنائی تھی سوال نمبر دو قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کونسی ہے جو مجید کی سب سے لمبی سورت کونسی ہے اے سورہ الکوسر بی سورہ بقرہ سی سورت نسا تو اس کا کریکٹ انصر ہے بی سورت بقرہ سورت بقرہ سب سے لمبی سورت ہے سورت بقرہ فس کمپلیٹ مدنی سورہ ٹھیک ہے یہ مدنی سورہ ہے دوسرا سورت بقرہ کانٹینز دو سو چیس سی ورسس اس میں دو سو چیس سی آیات ہے اور چالیس روکو قرآن مجید میں کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں جس میں مکی سورتیں ہیں اور مدنی سورتیں ہیں اور اس کو یاد کرنے کے لئے آپ یہاں سے ہنس لے سکتے ہیں کہ سورت بقرہ میں کتنے آیا تھے دو سو چیس سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی مکی تھی تو اس لئے آپ دو سو چیس سی میں سے دو ہٹ آئیے اور یہ جو پہلے چھ اور آٹھے چیس سی یہ چیس سی مکی سورتی ہیں اور لاسٹ زندگی یہ مدینہ میں تھی تو اس لئے آپ یہاں سے چھ ہٹائیے اٹھائیس تو اٹھائیس مدنی سورتی ہیں تو چیس سی اور اٹھائیس ایک سو چودہ سورتی اور اس میں چالیس رکو ہیں شایٹس سورہ الکوسر سب سے جو چھوٹا سورت ہیں وہ الکوسر ہیں اس میں تین آیاتی ہیں سوال نمبر تین کتنی سورت لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں how many سورہ start with the word قل قل لفظ قل سے کتنی سورتی شروع ہوتی ہیں اے دو بی چار سی پانچ تو اس میں کریکٹ انسر کیا ہے یہ ہے سی پانچ سورتیں چار سورتی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک الکافرون الاخلاص الفلق الناس اور اس کے ساتھ ایک ہے الجن سورتی جن بھی قل سے شروع ہوتا ہے قل اوہیے الیہ تو یہ پانچ سورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کے وفات کب ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت ابو طالب ڈائیڈ ان اے چھے سو اٹارہ ایڈی بی چھے سو انیس ایڈی سی چھے سو بیس ایڈی تو اس میں کریکٹ انسر ہے بی چھے سو انیس ایڈی دے ایر آف سارو آم الحزن دس نبوی دس نبوی کو آم الحزن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب یہ فاتفہ گئے تھے تو اس لئے اس کو عام الحزن کہتے ہیں سوال حجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اون فر سوار ہوئے تھے اس کا نام کیا ہے تو اس میں کریکٹ انصر ہے ب قسوہ یہ اصل میں اونٹنی تھی اور اس کا نام قسوہ تا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور رشداروں کی سب سے پہلے حجرت کہا ہوئی تھی یعنی the first migration migration ہجرت اب دا کمپینین کمپینین صحابہ اور ریلیٹیو رشتہ دار اب دا فرافیت صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹو کہا ہوئی تھی ا مدینہ کو ب ابیسینیہ کو سی بغداد کو تو اس میں کریکٹ انصر ہے ب ابیسینیہ ابیسینیہ is the old name of ایتوپیہ یہ ایتوپیہ کا فران نام تھا اب اس کو ایتوپیہ کہتے ہیں سوال قبلہ کب تبدیل ہوا تھا when was the قبلہ changed کب تبدیل ہوا تھا اے دو ہجرے کو تین ہجرے کو چار ہجرے کو تو اس میں کریکٹ انصر ہے اے دو ہجرے کو first قبلہ was Jerusalem پہلا قبلہ یہ کیا تھا یہ Jerusalem تھا سوال جنگ یر موک مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی the battle of یر موک was part against مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی تھی اے رومن کے خلاف بی جیوس کے خلاف سی کرشن کے خلاف تو اس کا کریکٹ انصر ہے اے رومن کے خلاف یہ رومیو کے خلاف لڑی گئی تھی جنگ یر موک یہ رومیو کے خلاف لڑی گئی تھی question حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں ابو طالب کے ساتھ شام گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم went to Syria with ابو طالب at the age of حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی بارہ سال پاندرہ سال چوبیس سال تو اس میں کریکٹ انصر ہے اے بارہ سال سوال انجیل کا مطلب ہے انجیل کا مطلب ہے light sign good news تو اس میں کریکٹ انصر ہے c good news خوشخبری تورات کا معنی ہے لا قانون زبور کا معنی ہے peace امن تورات ریویل آن حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبور ریویل آن حضرت داود علیہ وسلم انجیل ریویل آن حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم